سپاکت ہے آپ کا آپ کے ساتھ میں ہوں شلپا راوہ ٹی ٹوینڈی وارڈ کپ میں بھارت کا مقابلہ آج ہے بھارت اور ساؤت ایفریکہ کی بیچ یہ میچ کھیلا جائے گا پوت سٹیڈیم میں شام ساڑھے چار بجے میچ شروع ہوگا ٹی ٹوینڈی وارڈ کپ میں یہ بھارت کا تیسرا میچ ہے دونوں ٹی میں جیتی تھی اپنا پچھلا مقابلہ اور آج ایک بار پھر سے ٹکر ہوں گی بھارت اور ساؤت ایفریکہ کے بیچ میں دونوں ہی ٹیموں کے لئے یہ میچ کافی امپورٹنٹ ہونے والا ہے تو یہ بتا دیں آپ کو آج یہ جو میچ ہوگا وہ ساڑھے چار بجے پوت سٹیڈیم میں ہوگا اور درشک گر جو ہے کرکٹ پریمی جو ہے وہ کافی اتصائیت اور سامیفان کا رستہ بھی آ سے کھلتا وہ نظر آئے گا بھارت کے لئے اور ایسے میں سب کی نگاہیں اس پر ٹکی ہوئی ہیں لیکن یہ دیکھنا ہوگا کس کمبنیشن میں یہ تینز جو ہیں وہ اتریں گی پلائنگ 11 جو ہے کون پہلے بلنبازی کرتا ہے بھارت کی طرف سے ساؤت ایفریکہ کی طرف سے اور کس کمبنیشن میں تینز اترتی بھی نظر آنگی اس پر خاص ادھیان سبتہ رہنے والا ہیں اور جس طریقے کی پرفارمنس ابھی ورات کولی کی چل رہی ہے ان کا بلنہ کس طریقے سے پھر گھمتا وہ نظر آئے گا اس پر بھی سب کی نگاہ بنی رہنے والی ہیں تو آج گروپ ٹو میں دو اہم میچ ہو رہے ہیں جس کے بعد گروپ ٹو کی استطیق کافیت تک شاف ہو جائے گی دیکھیں ہمارے سموا دادا کپل وشش کی خاص سپورٹ پرت کا اپٹس میدان تیار ہے بھارت اور دکشن افریقہ کی بیچ بڑی ٹکر کے لیے جو بھی ٹیم اس مقابلے کو جیتے گی سیمی فائنل میں جانے کی اس کی راہ آسان ہو جائے گی اور اپنے گروپ کو ٹاپ کرنے کے اس کے چانسز بھی بہت مضبوط ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ اسی میدان میں کھیلا جائے گا نیدرلینڈز ونام پاکستان لوکل ٹائم دو پہر تین بجے اور اسی کے بعد بھارتی ٹیم کا مقابلہ شروع ہوگا لوکل ٹائم شام سات بجے جبکہ بھارتی سمیہ کے مطابق بوٹ ٹائم ہوگا شام ساڑھے چار بجے جب بھارت اور دکشن افریقہ کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی گروپ ٹو کی تصویر آج کافی حد تک صاف ہو سکتی ہے کیونکہ یاد رکھئے کہ ایڈی لیڈ میں زمبابوے اور بانگلہ دیش بھی بھیڑ رہے ہیں آج جبکہ پارت میں دو مقابلے کھیلے جائیں گے بھارت بنام دکشن افریقہ اور نیدرلینڈز بنام پاکستان پاکستان کے باہر ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں بھارتی ٹیم اگر آج جیتتی ہے تو پاکستان کے لیے مشکلیں تھوڑی سی ہم کہیں گے کہ بچی رہیں گی امیدیں اس کے لیے لیکن کل ملا کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گروپ ٹو بھی اب بہت انٹریسٹنگ ہو چکا ہے دکشن افریقہ چاہے گا کیونکہ اس کا ایک میچ بارش کی وجہ سے دھل گیا تھا ایک میچ وہ جیتا ہے اور آج اس کے لیے بھی بہت بڑا مقابلہ ہے تو پارت کا یہ شاندار نیا سٹیڈیم اپٹس میدان گبھا بنے گا اس بہت بڑے مقابلے کا گروپ ٹو کا یہ بہت اہم میچ ہے کیونکہ جو بھی ٹیم جیتے گی وہ ایک بہت بڑا قدم بڑھا دے گی سیمی فائنل کی طرف بھارتی ٹیم کے کومبینیشن کی اگر بات کریں آج کے مقابلے کے لیے تو لگتا نہیں ہے کوئی بدلاب ہوگا کے ایل راحل اور روی سرما کی جوڑی ہی اوپن کرے گی تین پر ویرات کو لی آئیں گے چار پر ہمیشہ کی طرح سورے کماری آدف شاندار فارم میں ہے پانچ پر ہاردک پانڈیا چھ پر دینشکارتک سات پر اکسر پٹیل اور آٹھ پر آر رشوین کی آفسمناج بہت امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہے کیوں کیونکہ دکشن افریق کی ٹیم میں ہے چار چار لیفٹ ہینڈڈ بللے باز ٹاپ سیون میں لیکن دکشن افریقہ کی کوشش ہوگی کہ بھارتی ٹیم کو اپنی پیس بیٹری کے ذریعے وہ ڈرائے تو یہ رومانچک مقابلہ ہوگا اس کی امید ہم سب پھر اب فینس کا آنا دو پیر تک شروع ہوگا کیمرمن مکیش سانکلا کے ساتھ پرس کے اس میدان سے زی نیوز کے لیے میں کپل وششت تو دنیا کی سب سے تیز پچھ میں سے ایک پورٹ پر آج دکشن افریقہ کی دھار دھار گیت بازی کو بھارت چنوٹی دے گی اور اس میچ میں بھارت کی جیت اس کے سیمی فانل کا ٹکٹ کنفرم کرے گی پرس کی پچھ پر ہماری سنبادہ تاکرن چوپڑا کی خاص رپورٹ دیکھے تو جیت کی ہاتھ ٹک لگانے کے لیے اترنے والی ہے ٹیم انڈیا آج پرس سٹیڈیم میں پرس کے میدان پر اور اسٹریلیا کے اور یہ وہی پرس کا میدان ہے جہاں پر آج ٹیم بہت اہم مقابلہ ہونے والا ٹیم انڈیا اور ساؤت آفریقہ کا یاد ہی ہے آپ کو کہ ٹیم انڈیا دو میچ پر دونوں میچ جیت کر چار پوائنٹس کے ساتھ نمبر ایک پر بنی ہوئی ہے اور آج کا مقابلہ جو بھی ٹیم جیتے گی وہ گروپ ٹو میں پوائنٹس ٹیبل پر نمبر ون پر آ جائے گی ٹیم انڈیا کے سامنے چنوٹی ہے اس پرس کی تیز پچ پر جیت حاصل کرنے کی اور ساؤت آفریقین پیس بیٹری کو ناکام کرنے کی پچ کے بعدے میں اگر میں بتانا چاہوں تو یہاں کے پچ جو ہے وہ شروعات میں تیز گندبازوں کی مددگار ثابت ہوتی ہے اس لئے اب تک ہولڈ کپ میں کھیلے گئے جتنے بھی تین مقابلے ہیں اس میں جس ایک اپتان نے ٹوس جیتا ہے اس نے پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ لیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اگر آج روحی شرما یہاں پر جیتے ہیں تو فیلڈنگ کا ہی فیصلہ لیں کیونکہ جو ہے شروعات میں جو تیز گندبازوں کو یہاں مدد ملتی ہے وہ ٹیم کے لئے کارگر ثابت ہو سکتی ہے فیلحال آج کا مقابلہ اگر ٹیم جیتتی ہے تو سیمی فائنل میں جگہ لگ بھگ تیہ ہو جاتی ہے دیکھنا ہوگا کتنا رومانچک ہوگا یہ اور ایک بڑا مقابلہ ٹیم انڈیا کے لئے اور خاص نظرے رہیں گی ویرات کوہلی پر بھی کیونکہ ویرات کوہلی کے پاس موقع ہے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ اپی ہاس میں سب سے زیادہ رن بنانے والے کھلاڑی آج بننے کا کیامرہ پرسن منیش شروعہ سوا کے ساتھ کرن چوبرا زی میڈیا پورت تو آسفیلیا میں ٹیم انڈیا کا ورلڈ کپ کے مقابلے دیکھنے کے لئے دور دور سے فینس پہنچ رہے ہیں مدرائی سے لے کر لڈڈاک تک سے فینس آئے ہوئے ہیں یہ فینس ٹیم انڈیا کی جم کر ہوسٹ لفز آئی کر رہے ہیں ان سے خاص بات چیت کی امارے سمواد آتا کھرن چھوپڑا ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ دو ہزار بائیس میں ٹیم انڈیا کا تیسرا مقابلہ ہے اور دو مقابلوں میں دونوں میں جیت ملی ہے اور آج جیت کی ہات ٹرک لگانے کے لئے ٹیم انڈیا پورت کے اس میدان پر اترنے والی ہے اور ابھی دیکھیں مانچ شروع ہونے میں وقت ہے لیکن لوگوں کے جوش پہ کوئی کمی نہیں ہے ابھی سے لوگ یہاں آگئے ہیں بہت گھنٹے پہلے آگئے ہیں اور ٹیم انڈیا کے آپ دیکھیں بھارت کے جنڈوں کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں سب سے پہلے آپ سے بات کرتے ہیں آپ کہاں سے ہیں اور ٹیم انڈیا کو کیسے سپورٹ کرنے آئے ہیں ہم بیسٹیکلی فروم پنجاب اور سپیشلی از میں تو ایکسائیٹمنٹ میں جلدی پہنچ گئی میں اج تو شام کو ہے تو مطلب بہت ہی بہت سارے لوگ آئیں گے بہار بہت سارا مطلب فان کریں گے دیفینیٹلی آل سپورٹ انڈیا سو میں ابھی چھنڈا لے کے آنی والی ہوں اور سب سے پہلے جاؤں گے اندر ابھی انٹری کی بیٹ کری ہوں ابھی تب بھی گیٹ کھولے گا تو تب بھی انڈر ہوں گے بھی دس منٹ ہے باقی ایتنگ ہمارے پاس آپ ہمیں بتا رہی تھی ہم میلون بھی گئی تھی بھارت کا ٹیم انڈیا اور پاکستان کا مائچ دیکھنے کے لیے ابھی یہاں پاکستان کا بھی مائچ ہے اور انڈیا کا بھی مائچ ہے لیکن ایک ساتھ نہیں ہاں بہت دیفینیٹلی اگر پاکستان بھی اگر آج جیتا ہے ہمارے ساتھ پھر کمپیٹشن ہوں گا پاکستان کا وہ ویری ایکسائیٹڈ ہوگا انڈیا اور پاکستان کے لوگ آپ کو پتا ہے انڈیا اور پاکستان کا مائچ تو بیسے ایکسائیٹڈ ہوتا ہے بہت سارے دیکھنے آئیں گے اب اس لیے میں پہلے سبھے پاکستان کا مائچ دیکھنے بھی شام کو انڈیا کا جیتوں گی دیفینیٹلی آب انڈیا is going to win the match اگر پاکستان بھی جیتے گا تو ہمارے پاس سیمی فائنل ہوگا دونوں کا دیکھنے کے لیے آپ بتائیں آپ کہا سے آئے ہیں اور کس کھلاڑی کے لیے سب سے زیادہ لک پاکستان ہم بریس بین سے ہیں لیکن بریس بین میں انڈیا کا کوئی بھی میچ نہیں ہے اس لئے ہم انڈیا کو سپورٹ کرنے آئے ہیں پرث میں مالبوین ایکوڈن کو بٹ توزا کی پرث کے انڈیا کا مائچ ہے تو کیوں نہ ہم انڈیا کو یہاں آپ کے سپورٹ کریں بہت ایکسائیٹڈ ہے دو میچ آلیڈے جیت چکے ہیں لیکن فورٹ دو میچ آپ بتائیے کنگ کوھلی کے لیے دیکھیں آج سپیشل دن ہو سکتا ہے تی ٹوینڈی ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ رن بنانے والے کھلاڑی وہ بن سکتے ہیں ستائیس رن ہی دور ہے ویرات کوھلی کے لیے سپیشل ویشز ہو جائے آل دہ بیسٹ کرکت ٹیم ہم یہی ہوپ کریں گے کی واپس سے ویلڈ کپ ہامی جیتے ہیں جائے ہن